چین نے گرمی کا پیچھا کرنے والی ایک ہائپرسونک مسائل بنا لی ہے ہیٹ ڈیٹیکٹک مسائل جی ہاں مسائل فائٹر جیٹ سے نکلنے والی گرمی کا پیچھا کرنے میں سکشم ہے چین کیا کیا نئے ہتھیار بناتے رہتا ہے آپ دیکھئے اس نے اب گرمی کا پیچھا کرنے والی ایک ہائپرسونک مسائل بنا لی ہے چین مسائل جیٹ سے نکلنے والی گرمی کا پیچھا کرنے میں سکشم ہے چین کے یہ مسائل چین کی ہائپر سونک مسائل سے امریکہ میں ہر کم مجھ گیا ہے وشیش اگیوں کا دعویٰ ایسی مسائل امریکہ کے بس کی بات نہیں سمیت ہمارے سنوازتہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سمیت مطلب چین کا پورا ٹارگٹ یہ ہے کہ ایکانومی ہو دیفنس ہو دنیا میں امریکہ سے بڑی پاور بننا ہے امریکہ کو ہر مورچے پر پیچھے چھوڑنا ہے اسی کے چلتے ایک اور ہم یہاں نیا انونشن دیکھ رہے ہوں گا دیکھیں بلکل لگاتار چین جس طریقے سے انونشن کر رہا ہے جس طریقے سے لگاتار اپنے ہاتھیاریوں کے زخیرے کو بڑھا رہا ہے سیٹ ٹارگٹ کے حساب سے دوہزار پچیز دوہزار ستائیز دوہزار تیز یہاں تک کی موٹا ٹارگٹ ہے کہ دوہزار پچاس تک یا چالیس تک اس کو اپنی نیوی کو دنیا کی سب سے بڑی نیوی کر لینا ہے تو اس طریقے کے ٹارگٹ کو لگاتار چین اچیو کرتا جا رہا ہے چین لگاتار چیزوں پر نا صرف کام کر رہا ہے بلکہ بہت تیزی سے امریکہ سے آگے بڑھت بھی بنا رہا ہے یہ امریکہ جانتا ہے اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ سمیں پہلے جب میں خود نیوی چیف سے ان کے ملاتا ائرپورٹ کے ان کے نیوی چیف سے ملاتا تب انہوں نے ساتھ طور پر کہا تھا کہ چین جس طریقے سے پیٹن پر کام کر رہا ہے وہ بہت تیزی میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت تیزی میں نا صرف ان ٹیکنالوجیز کو ریورس ٹیکنالوجی کے طور پر استعمال کر رہا ہے بلکہ خود کی امریکہ کی کئی ٹیکنالوجیز کو وہ امریکہ سے زیادہ بہتر طریقے سے پڑیوچ کر رہا ہے یا پھر انویٹ کر رہا ہے تو یہ ایک میجر کنسن ہے نہ صرف امریکہ کے لئے بلکہ کئی بڑی کنٹریز کے لیے بھی چھیک ہے چلیے اس بی جیک اور ہم آپ کو اس بارے میں جانکاری دیتے ہیں اور پھر آتے ہیں اپنے مہمانوں کے پاس چین کی ایسی مسائل جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے یا امریکہ اس کو بنا نہیں پائے گا کیا امریکہ اسے کیسے پار پائے گا یہ تو دیکھنا ہوگا لیکن چین نے دعویٰ کیا کہ اس نے گرمی کا پیچھا کرنے والی ایک ہائپر سونک مسائل بنائی ہے یہ مسائل آواز کی رفتار سے تیز کسی بھی مسائل یا فائٹر جٹ سے نکلنے والی گرمی کا پیچھا کر سکتی ہے ہیٹ ڈیٹک کرتی ہے یہ چینی ریسرچرز کے مطابق ہیٹ کا پیچھا کرنے والی پیچھا کرنے کی شمتہ سے کسی بھی ٹارگٹ کو نیستنا بوت کیا جا سکتا ہے وششگیوں کا ماننا ہے کہ امریکہ سال دوزار پچیس تک بھی ایسا ہتھیار نہیں بنا سکتا کچھ دن پہلے چین نے انترکش سے حملہ کرنے والی ہائپر سونک مسائل کا ٹیس کیا تھا میں سیواج سر آپ تو ساہ جادہ سمجھتے ہیں ہتھیاروں کے بارے میں پہلی بات یہ ہتھیار ہائپر سونک مسائل جو ہیٹ ڈیٹیکٹ کرتی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں موڈرن وارفیر میں اس میں کوئی شک نہیں موڈرن وارفیر میں آنے والے سمجھ میں استعمال ہوں گے اگر یہ ویپن آگے اور ہائپر سونک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساؤنڈ کی کم سے کم چھے سے زیادہ گناہ سپیڈ سے اور آج کی تاریخ میں بھارت رمی جیسے برموز بنایا ہے اس کی جو سپیڈ ہے ٹو پائنٹ ایٹ میک ہے وہ جو ہے ایک پرکار سے سپر سونک میں آتا ہے مگر ہائپر سونک قسم سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ جیسے ہمارے پاس اے ڈیفنس سسٹم لیا ہے ہم نے ایس پور ہنڈر وہ بھی اس کو دیڈیکٹ نہیں کر پائے گا اس کو بھی وہ نیچے سے نکل کے وہ اٹیک کر سکتا ہے تو ہائپر سونک جو ٹیکنولوجی ہے وہ کیوٹر کی ٹیکنولوجی ہے اور اس کو اگر چین مہر کرتا ہے تو جتنے بھی اے ڈیفنس سسٹم لگے ہیں ان کے لیے ایک پرکار سے گبرات اور بھارت کو اپنی ٹیکنولوجی کو آپ گریڈ کرنا پڑے گا اے ڈیفنس سو ہائپر سونک ٹیکنولوجی کو آپ نہیں نکارہ کر سکتے اس کے لیے اے ڈیفنس سوڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوا یہ ہائپر سانک ٹیکنولوجی پہلے بنا رہا تھی اور یہ یاد رکھو جو امریکہ ساٹھ سے آسٹی بلینڈ ڈالر کے ہتھیار چھوڑ گیا ہے افغانستان میں کچھ ایک ہتھیار سننے میں آیا ہے وہ چین میں چلے گئے ہیں اور چین اس کی ریورس انجنیلنگ کری ہے چین ایک ایسا دیس ہے وہ کچھ بھی بنا سکتا ہے اور یہ سچائی ہے جو بات ابھی سمیت بتا رہا ہے بریورس انجنیلنگ کی وہ بات یہاں سے اس چینل سے ہو کے جا رہی ہے کاش سر ودایئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی بلکل صحیح کر رہے ہیں جو پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ بلکل صحیح بات بتائیے کہ وہاں پہ جو افغانستان میں جو بڑی آلہ قسم کی ٹیکنالوجی وہ چھوڑ کے گئے ہیں خاص اور پہ مجھ مجھے جانکاری ملی ہے تو وہ بیجنگ میں پہنچ چکو ہیں اور آپ ساتھ جاندے ہیں کہ وہ کیسے پہنچے ہیں وہاں پہ الابوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ جو ان کی جو یہ ویپن سے وہ پاکستان کے پورڈر ایریا میں بھی دیکھے گئے ہیں تو اس سے اب اندازہ لگا لیں کہ برس انجنیلنگ جو ہے چینہ ماسٹر نے کام بھی اقتے سے جی تو سمیت کہہ رہے تھے میں انہوں نے دوس کرتا ہوں کہ یہ کہ ایک بہت بڑا ایک خطرناک کام ہوا ہے جو کہ موسیقی